بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے تمام مقدمات میں عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم تو دے دیا ہے لیکن خطرہ ابھی ٹلہ نہیں ہے جبکہ ہالناک مناظر اس وقت ریلیز ہو چکی ہیں کور کمانڈر لاہور کی رہاشگاہ پر جب دھاوا بولا گیا تو اس وقت کور کمانڈر لاہور اپنے گھر میں موجود تھے فیملی کے ساتھ مظاہرین کے ساتھ کیا باتیں ہوتی رہیں کس طرح سے وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر نکلے اور اس وقت کور کمانڈر لاہور کو ان کے عودے سے ہٹائے جانے جنرل آسم منہیر کی جانب سے عودے سے ہٹائے جانے اور واپس جی ایچ کیو طلب کیا جانے کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ڈٹ چکی ہے اور شہباز شریف کی حکومت کے لیے اب تک کا سب سے سخت ترین پیغام بھی آ چکا ہے ناظرین اکرام آج اسلامباد ہائی کورٹ سے خان صاحب کو ریلیف تو مل گیا ہے یہ ریلیف پہلے مل جاتا تو شاید آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں وہ نہ ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ سے سبق نہیں سکھا جاتا گراؤنٹ ریالٹیز سے سبق نہیں سکھا جاتا اور دوبارہ ایسی غلطیاں کی جاتی ہیں کہ تاریخ کے لیے لوگ خود سبق بن جاتے ہیں پھر آج عمران ریاض اور آفتاب اقبال کی بازیابی کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کو پیش ہونے کا حکم دیا آئی جی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو کر یہ بیان داغا کہ عمران ریاض کو تو ہم نے رہا کر دیا تھا اس کے بعد پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ وہ اغواہ ہو گئے ہیں عمران ریاض کے وکیل میاں علیہ شفاق کا کہنا ہے کہ انہیں جیل کے اندر سے کچھ نامعلوم لوگ لے کر گئے ہیں اور اگر انہوں نے عدالت کے اندر جھوٹ بولا تو ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں گویا کہ آئی جی پنجاب جھوٹ بول رہے ہیں دوسری جانب آفتاب اقبال کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور الحمدللہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس امیر بھٹی نے آفتاب اقبال کی نظر بندی کے حکامات کو موطل کر کہ انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے عمران ریاض کو بہرحال پولیس کو پیش کرنے کو کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے مگر آج ابھی تک پیش نہیں کیا گیا اب عمران خان کی تمام تر کیسز کے اندر سترہ مئی تک زمانت منظور ہو چکی ہے پنجاب پولیس جو لاہور اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی وہ مو دیکھتی رہ گئی پی ڈی ایم اور زرداری کا بغل بچہ موسن نکوی اس کے مو پر بھی عدالت کی جانب سے ایک قرارہ تھپڑ رسید کیا گیا ہے اب عمران خان نے زمان پارک جانا ہے صورتحال ابھی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بھی قسم کا ڈراما کریں اور عمران خان کے لیے جو ہے وہ مشکل کریئٹ کرنے کی کوشش کریں صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت دیانتداری سے کام نہیں لے رہی وہ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہی پی ٹی اے کا ایون کہنا ہے کہ موبائل سروس تا حکم سانی بند رہے گی پی ٹی اے کہتی ہے کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے اور اب تک بحالی کے حکامات نہیں دیئے گئے لاہور لوگ جو ہیں وہ وی پی این کے ذریعے اسے ایکسیس کر رہے ہیں عمران خان کی زمان پارک واپسی کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں اور عمران خان جی تھرٹین کے مقام پر اسلامباد میں کارکنان سے خطاب بھی کریں گے یہ خطاب بھی بہت کچھ واضح کر دے گا رانہ سناولہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر جواز پیدا ہوا تو عمران خان کو پھر سے گرفتار کیا جائے گا اسلامباد پولیس جو ہے وہ بار بار لوگوں کو ڈرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ لوگ گھروں میں چلے جائیں باہر نہ نکلیں شیلنگ کی اطلاعات بھی ہیں مظاہرین کی جانب سے مبینہ طور پر جی تھرٹین میں ایک پولیس وین کو جلانے کی بھی اطلاعات ہیں تاہم جو ویڈیو دکھائی گئی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ اسلامباد پولیس خود اس وین کو جلا رہی ہے پھر اسلامباد پولیس ٹویٹ کر رہی ہے کہ فوج موجود ہے فوج موجود ہے وہ بھئی کچھ خود بھی کر لو لوگوں کو ڈرانے سے کیا حاصل ہوگا لوگوں کو ادارے کے نام لے کر ان کے کندے پر بندوق رکھ کے کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اسلامباد پولیس کی حیثیت نون لیگ کے ٹویٹر سے بھی بتر ہو چکی ہے اب سپریم کورٹ نے اس وقت حکومت کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے اب اتوار کو الیکشنز کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے کوئی امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا فنڈز یہ دے نہیں رہے تھے پاکستان کا اس سے کئی گناہ زیادہ یہ نقصان کروا بیٹھے وزارت دفاع کہتی تھی کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ملک کے اندر بڑے آپریشن چال رہے ہیں کچھے کا آپریشن چال رہا ہے ڈاکووں کے خلاف حالانکہ یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اس وقت پنجاب اور کیپی کے اندر فوج نافذ ہے فوج تائنات ہو گئی ہے اس کام کے لیے یہ آگے ہیں وزارت دفاع اور وزارت داخلہ اور حکومت نے فوج طلب کر لی ہے مگر الیکشنز کے لیے یہ فوج موجود نہیں تھی ملک کو بڑے بہران کا خطشہ ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن چال رہا ہے تو آپ ادھر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر منافق لوگ ہیں اب سپریم کورٹ نے اب تک کا سب سے بڑا کھڑاک کیا ہے شہباز شریف اور یہ سارے کے سارے فارغ ہو سکتے ہیں چودہ تاریخ اتوار کو آپ کو پتا ہے کہ آرڈر ہوا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کروائیں اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن ہیرنگ کے لیے سنوار کو ساڑھے بارہ بجے جو چار مارچ کا ایک آرڈر تھا کہ چودہ مائی کو الیکشنز کروانے ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ نے یہ کیس فکس کر لیا ہے ساڑھے بارہ بجے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر ہوتا گیا ہے اب آتے ہیں کور کمانڈر لاہور کے حوالے سے جو ہوا لاہور کے کور کمانڈر اب رہے ہیں یا نہیں رہے لیفٹینٹ جنرل سلمان فیاض غنی ان کا نام ہے انہیں غالباً ریموو کر دیا گیا ہے ان کی کمان کی جانب سے اور انہیں واپس جی ایچ کیو طلب کیا گیا ہے اور کور کمانڈر کے حوالے سے یہ بات آئی ہے بہت سے رومرز ہیں بہت سے لوگ اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں کیونکہ یہ انکنفرمڈ ہے ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے طاقت کے استعمال سے منع کیا اور عوام کے خلاف گولی کی اجازت نہیں دی اب بتایا گیا ہے کہ کور کمانڈر کے جو چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے انہیں جی ایچ کیو طلب کیا ہے اب ظاہر ہے یا تو یہ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں یا پھر یہ ریزائن کر سکتے ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں ہے البتہ یہ اس وقت بڑی مصدقہ ذرائع سے کنفرم ہو رہا ہے کہ انہیں کور کمانڈر کے عوضے سے ہٹا کر واپس جی ایچ کیو ریپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے اب یہاں پر صورتحال بڑی الارمی گیا ہے جتنی تشویش نہ کہی جائے ہے کیونکہ اس وقت جو ویجوالز آئے ہیں پہلے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید کور کمانڈر اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تھے لیکن اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں کیونکہ کور کمانڈر اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر کے اندر موجود تھے کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس جسے کہتے ہیں وہاں لوگ وہاں پر پہنچے کور کمانڈر کی اہلیاں ان کے ساتھ تھی بچے تھے میرا دل بہت دکھا اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو اس ٹراما سے جلدی نکلنے کی توفیق بھی دے جن جن کی فیملی کے ساتھ یہ ہوا جس طرح عثمان ڈار کے گھر میں والدہ کو انہوں نے دھکے دیئے ماں بہنیں بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں ان پر تو کوئی کمپرومائز نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بہت کرم ہوا پروٹیسٹر جیسے بھی تھے انہوں نے ایک لحاظ رکھا فیملی کا حیاء کیا کیونکہ لوگ کور کمانڈر کے ساتھ بحث کر رہے تھے دو ویڈیو کلپس آئے ایک ستائیس منٹ کا کلپ ایک نون دس سیکنڈ کا کلپ تھا جس میں بحث ہو رہی ہے اور کور کمانڈر کو پروٹیسٹرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ہیں ہم آپ سے ہیں اور آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے ایک لڑکا ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ ایسے معاملات نہیں ہیں اور جیسے ہی وہ یہ بات کر رہے تھے ایک بندے نے گھر کے کچھ شو پیسٹ بھی توڑے ان کی موجودگی میں ان کی بیوی وہاں موجود تھی پھر یہ پوری فیملی یہ گاڑی میں فوراں وہاں سے نکلی ایون پروٹیسٹرز نے مدد کی ان کو کچھ نہیں کہا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے کیا معاملات بنتے ہیں یہ بڑے ہولناک مناظر تھے اور بڑا کرم ہوا کہ وہاں پر کوئی انسانی جان کا نقصان نہیں ہوا اب اس کے باوجود کور کمانڈر کو ہٹائے جانے کی خبر بہت سے کوئسٹنز کو ریز کر رہی ہے بہرحال فوج ہمارا ایک منظم ادارہ ہے اس ملک کی بقاہ کے لیے فوج ضروری تھی ضروری ہے اور ضروری رہے گی لیکن بہرحال حالات ٹھیک نہیں ہیں حالات انتہائی خراب ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے اور ہمیں بھی اکل اور شعور بخشے کہ ہم لوگ اپنے ملک کو اس کی فلا اور بہبود کے خاطر کام کرنے والے ہوں اور جن لوگوں نے نقصان کیا ہے انہیں کیفرے کردار تک پہنچانے والے ہوں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا